ہمارے سے پچھکارتا تھا اب اسے کاٹنے کا حکم دینا پڑے گا لیڈا اسے یہ سلسلے وار تیسلی بغاوت ہے امیروں کی ان ساجشوں سے میں تنگ رہا چکا ہوں جو بھی ساجش میں شامل تھا ایک ایک کو گرفتار کرو اور اسے سولی پر لٹکا دو ان کے تمام رشتہ داروں کے گھر بار چھین لو تب ہی نے احساس ہوگا کہ بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے ہمیں اس بات کا پوری طرح احساس رہا ہے کہ بغاوتوں سے آپ کس قدر پریشان ہیں بلکہ ہم نے اس پر کافی سیندی سے غور بھی کیا سلطان کی خدمت میں ہم اس مسئلے کے کچھ حل پیش کرنا چاہتے ہیں مگر افسوس کہ ان سے اپنے ہی لوگوں کو دقت ہوگی کیونکہ یہ ان کے خلاف ہیں جو بھی ہو ہم سواج پھر آپ کے اور سلطنت کے ساتھ اپنی وفاداری کے آہد کو دہراتے ہیں ملک رحم الدین ہی ہماری نمائندگی کریں گے حضور ہماری نظر میں بغاوت کی چار بچے ہیں پہلی تو یہ کہ حضور کو لوگوں کے اچھے برے معاملات کی جانکاری نہ ہونا دوسری وجہ شراب لوگ اپنے گھروں میں شراب کی دعوتیں کرتے ہیں اور پھر مل کر کچڑیاں پکاتے ہیں منصوبے بانتے ہیں تیسری ہے ملکوں اور امیروں کے بیچ میں رشتے داری اور لگاؤ اور اس وجہ سے وہ ہر کسی کے گھر میں ہمیشہ جاتے رہتے ہیں اور اس لیے جب کبھی بھی کسی کو سزا ملتی ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی اور خون کے رشتے کا اظہار کرنے سو لوگ کھڑے ہوٹتے ہیں اور حضور چوتھی وجہ ہے دولت اگر لوگوں کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ بغاوت کا خیال چھوڑ خود کو روزی روٹی کی فکر میں لگائے گئے تم نے ان سب باتوں پر اچھی طرح سے غور کر لیا ہے ہاں سلطان یہی سب مصیبتوں کی چڑھ ہے ٹھیک ہے پہلے ہمیں انہیں ہی دور کرنا چاہیے شراف قائد آپ حاکم مال گزاری ہیں ہم آپ کے محکمے سے ہی شروع کرتے ہیں آپ حاکم مال گزاری ہیں